موسیقی 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 کے بعد میں جو سٹرائک ہوا تب بولا تھا کہ اس کا سبوت کیا ہے تو دیش کے ویرود بات کرنے والے اگر آج پرشن کرتے ہیں تو یہ جانتا جانتی ہے اس کا جواب کیا ہے ٹھیک ہے اس پر ایک جواب آپ کی طرف سے ہاتھ اٹھا جائے رہے ٹیم سیکھ طرف سے دیکھیں ایسا ہے کہ راشتر وادیتہ کا سرٹیفیکٹ یہ لوگ بانٹتے چلتے ہیں کل کو آپ ان کی نیتیوں کا ویرود مت کر دیجئے گا آپ کو بھی پاکستانی اور دیشدرو ہی کہہ دیا جائے گا سب سے بڑا بات ہے کہ آج ایک ٹھو موبائل چوری ہوتا ہے کھانا میں جا کر کے رپٹ لکھواتے ہیں تو سربیلنس سے موبائل مل جاتا ہے لیکن پلواما میں اتنا ڈی ایکس کہاں سے آیا آج تک کہ اندرے سرکار انکسی جاچے سے پتہ نہیں لگا پائیں تو جو اس وطن سے پیار کرتا ہے جو اس اہلے وطن سے پیار کرتا ہے جو تیرنگے سے پیار کرتا ہے وہ سوال کرے گا ایک سو بار کی اتنے جوان جو سہید ہوئے اس کے پیچھے کون تھا اس کے پیچھے منصوبے کس کے تھے وہ آڈی ایکس کہاں سے آیا اس کا جواب تیرنگا جلانے والوں کو دینا ہوگا چلیے میں اس پر کانگریس سے بھی ایک ریاکشن لیتا ہوں پھر اور بھی مدو کا ذکر کرتا ہوں چناف کے بیچ میں پلواما کا ذکر ہونا باہری کا ذکر ہونا تمام طریقی کی باتوں کا ذکر ہونا شویرام کنارے لگنا ہرے کرشنہ ہرے ہرے کا ذکر ہونا کانگریس کیسے اس کو دیکھتے اور وہ کہاں پر خود کو پاتی ہے دیکھیں ہم لوگ 135 سال پرانا پارٹی ہے کانگریس اور ہمیشہ سے ہم لوگ سمپردائکتہ کے خلاف میں رہے ہیں تو یہاں پر پسیم منگال نہیں بی جے پی جہاں پر بھی چناؤ لڑنے کے لئے جاتی ہے وہاں پر پاکستان میں پٹاکے کو لے کر کے آتے ہیں ارے بھائی پسیم منگال کا جو اس تھانیہ مددہ ہے اس کو لے کیا آپ لوگ کریں نا آپ کے پاس میں امیدوار نہیں ہے ٹی ایم سی میں سے بھاگے ہوئے جتنے نیتا منتری ہیں ان لوگ آپ لوگوں نے ٹکٹ دیا آپ کے پاس تو امیدوار نہیں ہے کیا آپ لوگ پسیم منگال میں لڑائی کریں گے ٹھیک ہے اب میں بات کرتا ہوں بھوانی پور بہت امپورٹنٹ سیٹ ہے کیونکہ بھوانی پور اس کا ذکر اگر نہیں ہوگا تو بہت بیمانی ہوگا دیکھئے وارڈ سنکھیا تیہتر ہے کچھ ہی بات سمجھنی ہوگی سب سے پہلے کی جتنے چناؤ ہوتے ہیں یہاں نگر نگم کے چناؤ ہوتے ہیں بیدھان سبھا کے ہوتے ہیں لوگ سبھا کے چناؤ ہوتے ہیں تو ہر چناؤ کا مدہ الگ الگ ہوتا ہے جب لوگ سبھا کا چناؤ ہوتا ہے تو لوگ پردھان منتری کو چننے کی اور دیکھتے ہیں لیکن سر مجھے یہ بات سمجھا دیجئے گھڑیت کی جو بھوانی پور ہے ممتہ بنر جی کا جو سٹرانگ دور جسے کہا جاتا ہے یہاں پر 2019 میں آٹھ سے نو جو بارڈ ہے صرف دو میں آگے تھی ٹی ایم سی چھے سے ساتھ میں پیچھے تھی ٹی ایم سی کیسے آپ بول پا رہے ہیں کیسے کانفیڈنس آپ دکھا رہے ہیں بات ایک دم ٹھیک ہے جواب دے رہا ہوں سن لیجئے کانفیڈنس نہیں دکھا رہا ہوں جبرجستی کا بات یہ ہے میں نے کہا کہ ہر چناؤ الگ الگ مدنوں پر لڑا جاتا ہے جب بیدھان سبا چناؤ ہے تو اس پردیس کا مکھیہ چناؤ جانا ہے جو اس پردیس کو صحیح سے لے کر کے چل پائے اور پشیب منگال کے لوگ بھارتی جملہ پاٹی کے نتاؤں میں بیسواس نہیں دکھانے والے جن کے نتاؤں کی گاڑیوں سے ای بی ایم برامد ہوتا ہے آسام میں تو کیا پتا یہاں بھی لوگ سبا چناؤں میں ان کے نتاؤں کی گاڑیوں میں ای بی ایم ہو جو میڈیا کے کیمرو آپ 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 تمام دوسری چیزوں پر ڈائیورٹ کر رہے ہیں میں اس پر بی جے پی سے جواب لیتا ہوں روتنل خوشو کی کافی فیمس ایکٹر ہے بی جے پی طرف سے انہیں یہاں پر اتارا گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے ان کو اتار کر بی جے پی جیت پائے گی جرور دیکھئے اس بار بنگال میں بی جے پی سرکار بنا رہی ہے اس بار دو سو پار ایک بات تائی ہے لیکن ٹی ایم سی اس کو مائنڈ گیم بول رہی ہے ٹی ایم سی بول رہی ہے کی بی جے پی ہار رہی ہے اور بخادہ یہ بی جے پی کا مائنڈ گیم ہے جو جو ٹارگٹ بولا جا رہا ہے اور بی جے پی جیت رہی ہے بڑے ووٹ سے تمام چیزیں مائنڈ گیم بتا رہی ہے ٹی ایم سی دیکھئے مائنڈ گیم بولے جو بھی ہے ایشیو مددہ ہے وقاس کا ہر ایک الیشن میں جیسے بتایا میرے مطر نے کہ مددہ الگ ہوتا ہے مدہ ایک ہی ہے وکاس کا مدہ ہے میرے ماتا جی بہنوں کی عجت کا مدہ ہے روجگاری کا مدہ ہے انڈسٹریلائیزیشن آف بنگال بنگال ایک سمجھ جو سونے کی چڑیا ہوتی تھی وہی سونے کی چڑیا بی جے پی اپنا سنکل پتر میں جاری کر کے بتا دیا ہے کہ ہم پھر سے بنگال کو آسول پریورتن لا کے سونے کی چڑیا بنائیں گے ٹھیک ہے ٹی ایم سے اور کانگریس کے پاس سارا ہوں آپ کی طرف ساتھ ڈھائیل پھر پبلک کے پاس بھی جانا ہے اور شل پریورتن کے بات بی جے پی بول رہی ہے پہلے وہ اتر پردیس سمالے اتر پردیس میں ہر دین ڈلیت کے اوپر اتیچار مہیلاو کے اتیچار اتنا بڑا ہاتھ رس ہوا ہمارے کسان بھائی یہاں پر اندروں میں بیٹھے ہیں بورڈر پر ان کو مارا جا رہا ہے ایک بار بھی کسان کے پاس پردان منتی کو جانے کا وقت نہیں ملا کیا اپنے اندرزادہ کے پاس جہاں ایک کھیلاتے ہیں پھلاتے ہیں ان کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے یوگی آدیت ناج سے اتر پردیس نہیں سمال رہا وہ پسی منگال میں چناؤ کی بات کرتے ہیں آپ بتایے خیلہ ہو بھی اوشل پریورتان کیا لگ رہا ہے سنیے انہوں کا خیلہ ہوگا مامتہ بنرجی کے انہوں کا خیلہ ہوگا کنیہ سری کا خیلہ ہوگا روپو سری کا خیلہ ہوگا سبوش ساتھی کا خیلہ ہوگا سکچہ سری کا کھیلا ہوگا کرسک بندو کا کھیلا ہوگا اور بھی بہت ساری چیزیں بی جے پی بول رہی ہے کینڈر کی یوزناوں کا جو فائدہ ہونا تھا وہ تو ہو نہیں پائے پھر کیسے کھیلا ہوگے جواب لے لیجیے نا مجھ سے آپ آروپ لگاتے ہیں کہ کسان ندھی پشی منگال میں دیدی نہیں آنے دی تو کسان ندھی سے بڑی یوزنا کرسک بندو یہاں پر ہے آپ کسان ندھی کے تحت 1214 روپے پرتیے کر دیتے ہیں ممتابنرجی 6000 روپے پرتیے کر دیتی ہے اور اسی کے ساتھ پشی منگال ایک ماتر راج ہے پورے بھارت میں جہاں کی فسل بیما کسانوں کا راج سرکار دیتی ہے 18 سے 60 سال کے بیچ کا ویکتی کسی کسان کے پریوار کا اگر مر جاتا ہے تو اسے آرتک ساہیتہ کے روپ میں دو لاکھ روپے ممتابنرجی دیتی ہے جو کسان ندھی میں نہیں ہے تو اب آپ بتائیے کہ کرسک بندو زیادہ اچھا ہے کہ کسان ندھی زیادہ چلیے ٹھیک ہے پبلک سے بات کرتے ہیں پبلک ہی بتائے گی کس کی بات میں کتنا دم ہے یہاں سے ہاتھ اٹھائے جاتا ہے جی بتائیے کیا لگ رہا ہے آپ کو یہاں سے کافی دیر سے ہاتھ اٹھائے تھے ٹھیک ہے یہاں سے آپ بتائیے آپ بتائیے کس کی بات میں زیادہ دم آپ کو نظر آ رہا ہے کیسے ریلیٹیڈ کس چیز آپ بتائیے ٹی ایم سی کی طرف سے اپنی بات کہیں جاری ہے کھیلا ہو بے پوری بارتن ہو بے آشوال پوری بارتن بی جے پی بول رہی ہے مدوں کی بات کی جاری نعرے ہو رہے ہیں کس کی بات میں زیادہ دم نظر آ رہا ہے جاری دم بھارتیہ جنتہ پارٹی کی بات میں نظر آ رہا ہے کیونکہ بھارتیہ جنتہ پارٹی پری بارتن مطلب انہین کی بات کر رہی ہے سورکچہ کی بات کر رہی ہے ایجوکیشنل سسٹم کو صحیح کرنے کی بات کر رہی ہے ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہے اور تینومل پارٹی ممتاب نرجی نے کچھ نہیں کیا دس سال میں ممتاب نرجی نے دس سال میں اگر کیا ہوتا آج بنگال کی جو عوستہ ہے جو ویوستہ ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہاں کی کیا ویوستہ ہے بریج ٹوٹ کے گر رہے ہیں یہاں پر سکچہ کی کیا ویوستہ ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹ بے روجگاری بڑھ رہی ہے یہاں جو ویکتی جو سٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے اس کو یہاں نوکری نہیں ملتی ہے یہاں ماں باپ اپنا خرچ کر کے لاکھوں خرچ کر کے پڑھاتے ہیں اس کو یہاں پر اس کو سکچہ دیتے ہیں وہ بی اے سی کرتا ہے گریجویشن کرتا ہے لیکن سکچہ کے لئے دوسرے راکھت کا میں ٹی ایم سی سے جواب ہے کہ کر کے تو بہت مددے بہت سمسیاں گناہ دی دیکھئے اپنی راجنیتی مہتوکان چھاؤں کی پورتی کے لیے لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ کیمرہ لے کر کے اگر صاحب کے گھر میں جائیے گا تو ان کے گھر میں بھی پبلک اگر کچھ بول رہی ہے تو وہاں آپ کو راجنیتی نظر آ رہی ہے آپ وہ بات کریے جو وہاں سے شکایت کی جائے آپ کو جواب دے رہا ہوں نا کہ جو لوگ آروپ لگا رہے ہیں کہ دیدی نے کچھ نہیں کیا ہے ان کے گھر میں بھی کنیسری اور اوپوسری پہنچا ہے اور جب بات یہ سکچہ کی کرتے ہیں تو بتا دوں اتر پردیس آیا وہاں لڑکا ہوں اور اسی پشی منگال کی دھرتی پر رہ کر کے سینزیویس کولیج سے گریجویشن کیا اور ایم بی اے کمپلیٹ کر کے اپنے پتا جی کا ویپار یہاں سنبھال رہا ہوں جب یہ نوکریوں کی بات کرتے ہیں تو ایم ایس ایمی کی ریپورٹ ان کو دیکھنی ہوگی جو کینڈر جانچ ایجنسیاں دیتی ہیں یہ گجرات موڈل یہاں تھوپنا چاہتے ہیں لیکن آپ ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھیں ایم ایس ایمی کی ریپورٹ کے انسار پشی منگال پورے بھارت میں دوسرے نمبر پر ہے اور گجرات چھٹے نمبر پر ہے انڈسٹری اور بلگنانے کے یوہ کو بلگنانے کی باتی ہوئی ہے وکاس گجرات موڈل مانے وکاس کا موڈل یہ گجرات میں گئے نہیں ہے یوپی سے آئے ہیں میرے کانگریس کے مطر نے کہا کہ یوپی پہلے سمع لیے تو یوپی سے یہاں آکے روجگار کے لیے آئے تھے مگر یہ دس سال میں ساٹھ ہزار سے زیادہ فیکٹریہ بند ہے سنگور کو اسے ٹاٹا کو بھگایا گیا بزنیس سمیٹ کے نام پہ بڑے بڑے لاکھوں روپیہ خرچہ کیا گیا ایک بھی انڈسٹری نہیں آئی ہے ایک بھی روجگار پیدا نہیں ہوا روجگار پیدا ہوا ہے تو ٹی ایم سی کے جو کاریہ کرتا ہے ان کا جو سائیکل میں گھومتے تھے ابھی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں جو جس کا پاس کھانے کا پیسہ نہیں تھا وہ ابھی سونا کی چین پہن کے گھوم رہے تو ان کا ہوا ہے جنتہ کا نہیں ہوا ہے جنتہ تراہیم تراہیم ہے ان کو معلوم ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے ورنہ بھوانی پور چھوڑ کے نندگرام نہیں جاتی ٹھیک ہے کانگریس سے ایک رییکشن یہ بتائی ہے کہ دونوں طرف سے بڑی بڑی باتیں کہیں جا رہی ہے سنیوکت مورچے کی اگر بات کی جائے تو ایسی کیا بات ہے ایسے کیا مددیں جو آپ پر وشواس جتائے جنتہ دیکھیں پسٹیم منگال میں چوتیس سال بام فرنٹ کی سرکار تھی ہم لوگ کبھی بھی یہاں جاد دھرام بھاسا کی لڑائی نہیں دیکھتے تھے رہا بات سکشہ بیوستہ کا تو پسٹیم منگال میں آج ایک اسکول میں ایڈمیسن بھی کرانے کے لیے کٹ منی دینا پڑتا ہے اور رہا میرے بی جے پی کے پروکتہ بھائی ابھی بول رہے تھے کہ یہاں پر روجگار تو موڈی جی بھی تو دو کروڑ روجگار دینے کا بات کیے تھے روجگار کہاں ہے اور جیسا کو کیسا بی جے پی کے نیتا منتریوں کا بکاس ہوا ہے ایک دم کانگریز کے پروکتہ کی بات سے میں سامت ہوں جب روجگار کیا بات کرتے ہیں بکاس کی بات کرتے ہیں تو جنتہ کے بیچ میں آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اتر پردیس میں کتنا روجگار دیا ہریانہ میں کتنا دیا چھتیزگڑ میں کتنا دیا مدھے پردیس میں کتنا دیا آپ اتنے ہی بڑے بکاس پوروس ہیں تو پچھلے پیتالیس سالوں میں بی روجگاری در بھارت میں سب سے زیادہ کیوں ہے اور سن لیجے گا ایک جواب لاشت ایم ایس ایمی کی جس ریپورٹ کی میں بات کر رہا تھا پچھلے دس سالوں میں ممتہ بنر جی نے ڈڑھ کروڑ سے زیادہ روجگار پشی منگال میں دیا چلیے ایک دوسرے پر سوال اٹھایا جا رہا ہے ایک دوسرے پر حملے بولے جائے ٹائم اپ ہو گیا سر اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعے میں کس کے نارے جو اپنے نارے بلند کر رہے ہیں کس کے ناروں پر وشواس یہاں کی جو جنتا ہے بھوانی پور کی وہ دکھاتی آج کے لیے اتنا ہی کل ایک نئی سیٹ سے ایک بار پھر سے بانگیود حاصر ہوگا نمسکار